جائے ہیں دوستوں سنیما ریویو میں آپ کا سواگت ہے اسپائیو انیورس کی پانچویں فلم ٹائگر 3 کو ریلیس ہوئے پندرہ دن سے جادہ ہو گئے ہیں فلم کا کریز ٹیجر سے معلوم ہو گیا تھا لیکن فلم ویکنڈ کے بعد اپنی کمائی کے رفتار کو پکڑ کر نہیں رکھ پائی ٹائگر 3 نے شروعاتی تین دنوں میں کل بھارت میں 148 کروڑ کا ساندار کلیکشن کیا تھا لیکن وہی فلم نے اپنے چوتھے دن کیبل 21 کروڑ ہی کمانے میں سفر رہی جس کے بعد سے فلم اپنی کمائی کے آگڑوں میں اچھال نہیں لا پائی فلم نے پانچویں دن 18 کروڑ کا کلیکشن کیا جس سے فلم کا ٹوٹل کلیکشن پانچ دنوں کا 187 کروڑ ہی ہو پایا فلم ابھی بھی 200 کروڑ کے آگڑے کو نہیں چھوپائی تھی وہیں اوڈینس کو فلم کی کہانی خاص پسند نہیں آئی تھی تو دوسری طرف ورلڈ کپ کے چلتے بھی فلم کو کافی انکسان سہنا پڑا فلم اپنے دوسرے بکن کو بھی کلیکشن میں تیجیر نہیں لا پائی ٹائگر تری کا بھاری برکم بجٹ ہے جو کی 300 کروڑ بتایا گیا ہے وہیں فلم کی سٹارکاشٹ میں سلمان کھان کیٹرنا کیف اور عمران ہاشمی کی پرفومنس بھی اوڈینس کو سنیما گروہ میں کیچ نہیں پائی اب ٹائگر تری کو ہٹ ہونے کے لیے کم سے کم 300 کروڑ کے آس پاس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے جو کی اب پوسیبل نہیں لگ رہا ہے کیونکہ اپنے آنے والے دنوں میں ایک دسمبر کو رنگوی کپور اور بوبی دیول کی انیمل فلم ریلیز ہو رہی ہے جس کا کریج پبلی کے بیچ جبردست لگ رہا ہے جو کی اپنے پہلے دن کافی اچھی اوپننگ لے سکتی ہے دوستو آپ کو کیا لگتا ہے ٹائگر تری ہٹ ہے یا فلاپ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں ملتے ہیں بے کونے اپ ڈیٹ کے ساتھ جائے ہن